میرے تین دن سے میں بہت بھوک ہے ہم آج ہم خودکشی پہ آگے تھے کہ خودکشی کر لیں گے بہت مجبور ہے ہم ہمارے گرے کچھ نہیں ہے ہم تین دن سے بھوک ہے خودکشی کیوں کر رہے تھے میری بہن مجبوری سے کھانا پینا نہیں ہے بچے روز بانگتے ہیں نہیں ہوتا کچھ سما مدد ہوگئے دیر زیاد مدد ہوگئے دیر غریب ہے ماں ڈیر مدد ہوگئے ماں وڑا وڑا بچی دی سوک میں نشتے ان کو اللہ بہت زیادہ دے اللہ ان کو اتنا زیادہ دے نا کہ میری بچے روتے نہیں ہیں میں دعا دوزہ رکھوں گی دعا دوں گی ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مجھے پس ان کو بہت زیادہ دے ناظرین یہ جو رونے کی وجہ ہے صرف مجبوری بے بسی ہے سی دی سی بات ہے بے بسی کی وجہ سے یقین مانع انسان جو ہے رو پتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر اوراد آپ دیکھ رہی ہیں دلشاد علی ٹی وی اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما سو برس کا پل کی خبر نہیں آتے ہوئے ازاں ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنا سا سفر تھا انسان تیری زندگی کا ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ایک پشتوم فیملی کے گھر میں میں مجود ہوں اور یہ ایسی غریب بے بس فیملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس چار پئی تک نہیں ہیں اور اس بہین سہبہ کی جو زندگی ہے بہت اللہ معاف کرے پریشان ہیں اور یہ بری مشکل سے اپنی زندگی بسرکاری ہیں چار ان کے بچے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو پشتوم لوگ ہیں بہت غیرت مند لوگ ہیں بہت سلجی ہوئے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں پتھان بھئی ہمارے ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام پتھانوں کی خیر فرمائے اور ناظرین اس بہین کی جو دکھ بھری داستان ہے وہ بہت خطرناک ہے اور آج چاند رات ہے صبح کیوں کے روزہ ہے بہین سہبہ کا کہنا یہی تھا کہ تین دن سے گھر میں راشن تک نہیں تھا تین دن سے نہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے ابھی مکمل کہانی انہی کی زبانی میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں اسلام علیکم میری بہین میری بہین کیسے آپ کے حالات ہیں گھر کے میرے تین دن سے میں بہت بھوکے ہم آج ہم خودکشی پہ آگے تھے کہ خودکشی کر لیں گے بہت مجبور ہے ہم ہمارے گھر کچھ نہیں ہے ہم تین دن سے بھوکے ہیں خودکشی کیوں کر رہے تھے میری بہین مجبوری سے کھانا پینا نہیں ہے بچے روز مانگتے ہیں نہیں ہوتا کچھ اس کی وجہ سے کر رہے تھے اب کتنے بچے ہیں میری بہین چار بچے ہیں ان کی کتنی کتنی عمرے ہیں میری بہین دس سال کا ہے ساتھ سال کا ہے اور دو سال کا ہے اور ایک سال کا ہے اچھا میری بہین آپ کی جو کرانٹ ایج ہے عمر کتنی عمر ہے آپ کی میری ستائیس سال عمر ہے ستائیس سال عمر ہے میری بہین آپ کے جو شہر ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ نہیں کام کرتے ایک دن جاتے اور دو تین دن نہیں جاتے چھوڑ دیا انہیں کام کرتے ہیں اچھا یعنی کہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے کام اچھا تو آپ پھر میری بہن کیسے گزارہ کرتی ہیں کیسے یہ گھر کا نظام چلاتی ہے بس بیٹھے ہوتے ہیں ہوتا ہے تو کھا لیتے نہیں ہوتا تو سو جاتے ایسے مجبوری ہوتی ہے یہ گھر آپ کا اپنا ہے کرائے کا ہے نہیں رینڈ پہ ہے پانچ ہزار کرایا دیتے ہیں پانچ ہزار پی چھوٹے سے کمرے کا کرایا جی اور بجلی کے بل بجلی کے بل بس آجاتے ہیں کام کرتی ہوں دے دیتی وہ کتنے آجاتے ہیں بجلی کا تین ہزار تک آتا ہے تین ہزار یعنی کہ پانچ ہزار اس کمرے کا کرایا ہے اور تین ہزار بجلی کا بل ہے یعنی کہ یہ آٹھ دس ہزار پی آپ کو یہ پی کرنا بڑا ہے یہی ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اچھا میری بہن آپ پشتوم فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ پشتوم لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بہت خدمت گزار ہوتے ہیں بہت مہمان نواز بھی ہیں اور محنت کاش بھی ہیں بہت محنت بھی کرتے ہیں اور کافی سارے ہمارے پشتوم بھائی اس ٹیم ماشاءاللہ نیک لوگ میرا چینل بھی دیکھتی ہیں اور میرے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں الحمدللہ تو میری بہن آپ ذرا پشتوں میں ان سے ہیلپ کے متعلق آپ ہیلپ مانگیں اور پشتوں میں بات کریں میری بہن ڈمیرے میری بہت چینل میں پشتوں میں دیکھتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے میرے بھائیو آپ جتنے مجھے راشن دیا اس کو اللہ بہت زیادہ دے اللہ اس کو بہت بہت زیادہ دے آج میں خودکشی پہ آنے لگی تھی آپ کی بہت بہت میرے بانی ہے آج میرا روزہ بھی سائے جائے گا آپ لوگوں کو میں بہت دعا دوں گی ہر نماز میں آپ لوگوں کو دعا دوں گی میرے بانی آپ ہر مہینے میرا ایسے ہی وہ بس سائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ناظرین یہ ان کی جو ہے دکھی داستان ہے اور کچھ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں فیملیز ان کے میں نام لینا چاہوں گا اور کیونکہ جو یہ راشن کا سلسلہ ہے یہ کچھ اسد محمود صاحب ہیں ہمارے بڑے محبت والے ہیں اور سامیہ بابر صاحبہ آف یوکے اینڈ پاکستان اور بابر حسین آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور وقاس محمود اور رفیہ زہد رفیہ زہد اور زہد محمود اور جتنے بھی یہ ہمارے یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے وسیلے سے جو ہے یہ راشن ان تک پہنچایا گی ہے اور کرن وقاس اور میں تہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کے وسیلے سے یہ اس فیملی تک راشن پہنچایا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی مجبور بے بس فیملیاں ہیں جہاں پر مجبور لوگ ہیں بے سہارا لوگ ہیں ان تک میرا جو کام ہے راشن پہنچانا ہے تاکہ ان کی پریشانی جا کے میں دور کروں ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے آج رمضان کا جو ہے انشاءاللہ پہلی سیریہ رمضان کی پہلا روزہ ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے غریبوں کی ہیلپ کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے میری بہن پشتوں میں کوئی آخری آخری پیغام جاری کریں دیر مدد ہوگئے دیر زیادہ مدد ہوگئے دیر غریب ہیں مہ دیر مدد ہوگئے مہ وڑا وڑا بچی دی سوک منشتے صحیح صحیح مہ دیر زیادہ مدد ہوگئے اچھا میری بہن آپ کو اب کتنی کوئی مدد کی ضرورت ہے کیا آپ کی مالی مدد کی جا سکے مہ بس دیش در پوری سلویغ در پوری مدد ہوگی رہا تھا دیر مجبور ہیں مدد کار نکار کومہ کرایا بلو ناوارا سکولن تا جی نشم لے گرے مجبور ہمیدہ مجبور ہمیدہ اچھا بھئی یہ لے آئیں راشن ذرا ادھر رکھیں یہ آٹا ہے میری بہن ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لئے راشن ہے اس کے اندر چینی پتی اور کافی ساری چیزیں ہیں دالیں وغیرہ گھی وغیرہ ٹھیک ہے اور جنہوں نے یہ بھیجا ہے ان کے لئے آپ کیا میسج اور پیغام دیں گے ان کو اللہ بہت زیادہ دے اللہ ان کو اتنا زیادہ دے نا کہ میری بچے روتے نہیں ہیں میں آج دوزہ رکھوں گی دعا دوں گی ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مجھے پس ان کو بہت زیادہ دے نہ روئے میری بہن روئے نہ روئے نہ ناظرین یہ جو رونے کی وجہ ہے صرف مجبوری بے بسی ہے سی دی سی بات ہے بے بسی کی وجہ سے یقین مانے انسان جو ہے رو پڑتا ہے آپ یہ ویڈیو میری بہن خوشی سے بنواری ہے نا نہیں مجبوری سے بہت مجبوری سے بنا رہی ہوں پشتون بھائیوں آپ لوگوں کے لئے خصوصی پیغام ہے آپ میرے ساتھ جلدی رابطہ کریں بس جلدی رابطہ کریں تاکہ ایسی مجبور بے بس جو ہماری مائے ہیں بہنیں ہیں ان کی میں زیادہ سے زیادہ جا کے ہیلپ کروں آپ کے وسیلے سے ایسے لوگوں کے جو ہیں جا کے مشکل حسان ہو اور دیکھیں رو رہی ہے بہن صاحبہ رو رہی ہے نہ روئے میری بہن نہ روئے نہ روئے نہ روئے نہ روئے نہ روئے بہن صاحبہ رو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مشکلیں حسان فرمائے دیکھیں ان کے پاس چار پئی تک نہیں ہے نیچے یہ سوتے ہیں نیچے ہی یہ بس فرش کے اوپر یہ زندگی بسرکاری ہیں کیونکہ تو کتے دودھ پیتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں اشرف المخلوقات جو ہے وہ دو ٹیم کے کھانے کے لئے ترس رہی ہے آٹے کے لئے ترس رہی ہے اور آپ لوگوں کے جو کتے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں جانور جو ہیں وہ آیاشی کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر بھی کریں ملیں گے اگلے پرگرام میں تب تک کیلئے اللہ حافظ